باب تین ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکمانے اور ہر ایک نیک کام کے لیے مستعید رہیں کسی کی بدگوئی نہ کریں تقراری نہ ہوں بلکہ نرم مجاز ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں کیونکہ ہم بھی پہلے نادان نافرمان فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہصوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی علفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راستبازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائز کے غصل اور روح القص کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے جسے اس نے ہمارے منجی عیسو مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا تاکہ ہم اس کے فضل سے راستباز ٹھہر کر ہمیشہ کے زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تُو ان باتوں کا اعقین طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا اعقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے باستے فائدہ مند ہیں مگر بے اکوفی کی حجتوں اور نصب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہز کر اس لیے کہ یہ لاحاصل اور بے فائدہ ہیں ایک دو بار نصیحت کر کے بیداتی شخص سے کنارہ کر یہ جان کر کہ ایسا سخت برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے جب میں تیرے پاس ارتماس یا تخلقص کو بھیجوں تو میرے پاس نیکوپلوس آنے کی کوشش کرنا کیونکہ میں نے وہیں جاڑا کاٹنے کا قصد کر لیا ہے زنیاس عالم شرع اور اپلوس کو کوشش کر کے روانہ کر دے اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے فل نہ رہیں میرے سب ساتھی تجھے سلام کہتے ہیں جو ایمان کے روح سے ہمیں عزید رکھتے ہیں ان سے سلام کا تم سب پر فضل ہوتا رہے